اوہر زباللہ من الشیطان الرجیم بسمدلہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ وسلم و احمد فرتے ہیں کہ آپ فیریت زمانیوں گارنیرا گارنیرا عرب تاریخی اور اسی مقامات میں سے ایک ہے جو سروانم کیلئی احمد کا حامل ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ویہی کا پیغام پس گارنیرا کی تاریخ اور احمد جانتی بھی ہیں بس ہمیں اس کی تاریخی پس میں اندر کو دیکھنا موقع جبل نور کو روشنی کی پہاڑ یعنی یا روشنی کا پہاڑ کے نام سے جانا جاتا ہے جبل نور پہاڑ گارنیرا کیلئی مشہور ہے گارنیرا جو مفع شریف سے کچھ کلومیٹر دور واقعے نے قدیم زمانے سے ہی ایک اہم تاریخی مقام رہا ہے اس گار کو اسلامی تاریخ میں ایک بہت اہم مقام تصور کیا جاتا ہے اس کا قدیمی تاریخ اس طرح ہے کہ اس مقام کو حضیر سن نامس تاریخ کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے اس کا نام ہیرہ جو بھرات سے آیا ہے گارنیرا کی تاریخ قرآنی میں گارنیرا کا ذکر قرآن کریم میں متعدبار آیا ہے سور نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ پر کھلے ہوئے آیات نازل تھی ہیں اور اس کی کافر نہیں ہوتے سوائے فاسقوں کے جبل نور کی برندی تقریباً 600 میٹر ہے اور گارنیرا اس کے ڈالوان پر واقع ہے اس کی لمبائی تقریباً تین میٹر اور چوڑائی ایک میٹر ہے یہ دو سو ستر میٹر کی برندی پر ہے گارنیرا کی تاریخ کا ایک اہم نمہ وہ بھی ہے جب اس مقام پر پیغمبر اسلام نے اللہ تعالیٰ کی فرشتہ جفدائیل کے ذریعے اپنے پہلی وحی حاصل کی تھی یہ تاریخی واقعہ تقریباً 610 عیسوی کا ہے لیکن سب سے زیادہ قابل ذکر روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنیرا میں چالیس سال تک تنہائی اختیار کی تھی گارنیرا کی تعمیر کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ گار فتری طور پر بنایا گیا تھا یہ ممکن ہے کہ گارن کو پہلے لوگوں نے استعمال کیا ہو لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ گارن کھالی پڑی تھی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی مددگاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا گارنیرا کی تعمیر کے بانے میں ایک دی روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے دستانے سے فودا تھا اس روایت کی کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے لیکن یہ ایک مشہور روایت ہے جو مسلمانوں کے درمیان رائچ ہے گارنیرا کا اندرینیسہ بہت زیادہ ہے اس میں کوئی سجاوات نہیں ہے گار کی تیوارا پر کھوک لے ہیں جن میں اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستانے اور اسا ٹھہرائیا تھا گارنیرا کو اب ایک چھوٹ اس گمبت کے ذریعے دھاما گیا ہے جس سعودی حکومت نے جسے سعودی حکومت نے تعمیر کیا تھا گمبت کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے جہاں مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں گارنیرا کی اہم اس کا پہلے اثر اسلام کی بنیاد رکھنے میں ہوا اس وحی کی بنیاد پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلق لی اور اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی گارنیرا نے پیغمبر اسلام کی زندگی میں تین اہمار ادوار دیکھے پہلا دور یہ وہ دور تھا جب پیغمبر اسلام نے گارنیرا میں خلوت اختیار کیا اور عبادت کی دوسرا دور یہ وہ دور تھا جب پیغمبر اسلام کو صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی بھی لیتی تیسرا دور یہ وہ دور تھا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گار احرا کی دیارت کی تھی گار احرا ایک یادگار مقام ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن سے یہ اسلام کی تاریخ کی یادگار ہے یہ ایک مقدس مقام ہے جو ہر مسلمان کے لیے احترام کا مقام رکھتا ہے اگر آپ ہماری جنل پڑھنے ہیں تو ہمارے جنل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ